آپ نے کرنا ہے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیونکہ جن لوگوں نے کیا تھا انہوں نے سوال پوچھے اور ان کو مل گئے جواب تو چلیے سکلین مشتاق کے پاس اور ان سے پوچھتے ہیں جو سوال آپ لوگوں نے پوچھے ہیں ان لوگوں نے جنہوں نے کیا سبسکرائب سکی بھائی یہ سوال پاکی ٹائگر نے کیا ہے اور مجھے تو یہ سوال ہی بہت عجیب لگا لیکن کیونکہ انہوں نے بڑا ہی اپنی طرف سے زور لگا کے کہا تھا کہ اس کا جواب چاہیے تو میرے خیال میں ہمیں دے دینا چاہیے اور سوال ہے کہتے ہیں کیا ویرات کولی ڈر گئے ہیں پاکستانی بولر سے آمیر سے اور باقی جو ہمارے فاس بولرز ہیں سپنر ہیں اچھے کالیٹی والے کہ انہوں نے ایشیا کپ سے باہر بیٹھنے کا فیصلہ کی ہے حالانکہ نائنٹین سپٹیمبر کو تو پاکستان اور انڈیا کا مچ ہے بہت بڑا مچ ہے ہاکو دین مسٹارٹ کیپٹن بھی ہیں وہ بھائی اچھی بات نہیں ہے اور میرا خیال ہے یہ سوال بہت سخت قسم کا آپ نے سوال کیا ہے دنیا اسے ڈر رہی ہے ہم عزت کرنی چاہیے چاہے وہ کسی بھی ملک کا پلیئر ہے اس کی پرفارمنس اور اس کی جو کارکردگی ہے ملک کی جیت کے لیے اس کو سرحانہ چاہیے ہم سب کرکٹ لورز ہیں مانا ہم اپنے کنٹری کو فالو بھی کرتے ہیں اور ظاہرہ رپریزنٹ کرتے ہیں دل ہمارا اپنے ملک کے لیے لگتا ہے دھڑکتا ہے مگر کسی بھی ملک کا کھلاڑی ہو میری جتنے بھی فینس ہیں دنیا میں کہیں پہ بھی ان سے گزارش یہ ہے کہ وہ جو اچھی کرکٹ کھیلے اس کو سرحانہ چاہیے میں یہ سمجھتا ہوں پاکی ٹائگر آپ کا سوال کچھ سخت قسم کا ہے دل نرم ہونا چاہیے محبت ہونی چاہیے ہر کسی سے اور ہمارے ان پروگرامز میں ہم اکثر یہ ہی بات کرتے رہتے ہیں محراد کولی ڈرہ نہیں ہے اس کو ریس کی ضرورت ہے بہت زیادہ پریشر ہوتا ہے ایکسپیکٹیشنز کا بھی پرفارمنس کا بھی بیزی لائف ہوتی ہے میٹنگز ہوتی ہیں سیلیکشن کمیٹی میں جانا پڑتا ہے بہت سارے جھمبیلے ہوتے ہیں کیپٹن کے سر کے اوپر تو اگر اس کو ریس چاہیے اور وہ برک لینا چاہ رہا ہے بی سی سی آئی روی شاستری صاحب اور جتنے بھی انہوں نے پلان کیا ہوگا اس کے لیے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ریس اس کے لیے بہتر ہے ٹوٹ آزن نائنٹین ورلڈ کپ کے لیے اور اگلے آنے والی کرکٹ کے لیے تو اس کو لینا چاہیے ریس دیفنیٹلی وہ ڈرہ نہیں ہے اور وہ ایسا کھلاڑی نہیں ہے میں نے اس کو بہت کلوزلی ووچ بھی کیا ہے اور ظاہر ہے انگلینڈ انڈیا سیریز ہوئی تو ایک کوچ کی آنکھ سے گہری آنکھ سے بہت ریسرچ کی اس کی اس کی ایسا ورئی کریجیس پلیئر بریب ایس ویل بری سٹرونگ چاریکٹر گریٹ بلیف ان کانفیڈنس بہت ساری صفات ہیں وہ ڈرنے والا کھلاڑی نہیں ہے وہ ہارڈ اور ٹف آتا ہے بہرحال اس کا اگر ریسٹ بنتا ہے تو لینا چاہیے کرنا چاہیے اب سلوری سکلین بھائی یہ چند جذباتی فانس کرکٹ کے ہوتے ہیں وہ پاکستان میں بھی ہیں وہ انڈیا میں بھی ہیں وہ پوری دنیا میں ہیں اور وہ لوگ اسرا کی قیاس رائیم کرتے ہیں جو کولی کے فان ہیں وہ بلکل افین نہیں ہوں گے رہا وہ ہنسے ہوں گے اسی بات پر انکلیوڈنگ مائیسیل فانس کرکٹ کے ہوتے ہیں لیکن میں کولی سے بہت سکلین مشتاک فیملی کا جو فان پیج ہے ریسپیکٹ کے لیے کولی کے لیے ویڈیزیر ریسٹ اور اس کے لیے کے لیے کے لیے باقی سوالات کی جانے باتیں ہیں سکی بھائی یہ سکلین مشتاک فیملی کا جو فان پیج ہے ادھر سے بھی ہم نے کچھ سوال شامل کیے ہیں کرکٹ ٹنڈلکر نام رکھا ہے انہوں نے کہ کوئی سارو یا ہربجن کے ساتھ اپنی سٹیوری شیئر کر دیجئے ٹنڈلکر بہت بیارا نام ہے بھائی آپ کے پیرنٹس نے آپ کا نام سچین ٹنڈلکر کے نام پر رکھا ہوگا سٹیوری آپ نے کہا ہے کہ بتائیں گینگولی کی اور ہربجن کی بہرحال گینگولی کی سٹیوری میں آپ سے شیئر کرتا ہوں جب میں کھیلا کرتا تھا گینگولی کے خلاف تو بہت زیادہ لڑائی چلتی رہتی تھی ہلکی پھلکی جیسے بھی ہے اور مجھے گینگولی سے پتہ نہیں کیا کوئی ایسی ایشو تھا کہ مجھے میں نے کبھی اس کو پسند نہیں کیا ایسے پلیئر اچھا تھا فائٹر تھا ایسے کیاپٹین بہت اچھا تھا بہت ایسے انسان یا کبھی گپ شپ نہیں لگی میں اس کو سمجھتا تھا یہ اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے کبھی بھی ایسا آف تا فیلڈ گپ شپ نہیں ہوتی تھی جب میں کھیلتا تھا پاکستان سے مجھے یاد ہے 2004 میں مجھے نئی انجری ہوئی نئی انجری کے بعد آپریشنز کروائے پاکستان ٹیم چھوٹ گئی انگلینڈ چلا گیا کاؤنٹی کرکٹ کھیل رہا تھا ایسے لوکل سسکس سے میں کھیل رہا تھا اس وقت ایسنگ پرابلی 2006 کی بات ہے ہاں میرا خیال ہے غالبن 2005-06 میں انڈیا نے ٹور کیا انگلینڈ کا سورف بھی وہاں پہ تھے اور سسکس ورسز انڈیا میں اپنے ڈرسنگ روم میں تھا تین دن کا میچ تھا سورف مجھے ڈھونڈتا ہوا ہمارے ڈرسنگ روم میں آیا دعا سلام ہوئی اور میرے ساتھ تقریباً دو گھنٹے بیٹھا رہا کافی لے کے آیا اور مجھ سے میری حالت پوچھی گھٹنوں کا پوچھا لائف کا پوچھا اور بہت ساری باتیں ہوئیں اور میں اس کو دیکھتا رہا اور میں اندر ہی اندر شرمندہ ہوتا رہا کہ ایک شخص جس کو میں اللہ معاف کریں اچھا انسان نہیں سمجھتا تھا روٹ سمجھتا تھا ایک شخص جس کو میں روٹ سمجھتا تھا اچھا انسان نہیں سمجھتا تھا وہ میری طبیعت پوچھنے کے لیے میرا حال پوچھنے کے لیے ڈرسنگ روم میں چل کے آتا ہے کافی لے کے آتا ہے دو گھنٹے بیٹھتا ہے دب شب لگاتا ہے تو یقین کریں مجھے بڑا افسوس ہوئے میں نے پھر اس کے بعد اس کو کہا سورب مجھے معاف کرنا میری پرسیپشن یہ تھی اور میں تمہیں اس طرح کا سمجھتا تھا وہ مجھتا تھا میرا دل کو چھوکے اس کی ساری باتیں گئیں اس کا ڈرسنگ روم میں آنا مجھے بہت اچھا لگا اس دن سے لے کے اب تک میں اس کی بہت عزت کرتا ہوں جہاں کئی پی بھی ملتے ہیں بڑی پیار اور محبت سے ملتے ہیں کرکٹ کی بھی باتیں ہوتی ہیں ابھی انگلینڈ میں بھی انڈیا انگلینڈ سیریز تھی تو ایک دو جگہ پر ملاقات ہوئی وہ بھی جلدی میں تھا میں بھی جلدی میں تھا اگر میں پہلے دیکھ لیتا ہوں تو میں اس کی طرف چلتا ہوں اگر سورف مجھے دیکھ لیتا ہے تو وہ میرے طرف چل کے آتا ہے ہلوہائی کرتا ہے گپ شب لگتی ہے اگر رش میں ہوتے تو جلدی سے آپ نے اپنے کاموں پر چلے جاتے ہیں ابھی موقع نہیں ملا گپ شب لگانے کا مگر یہ جو باقیہ تھا ڈل کو چھو گیا میں یہ سٹوری اس لیے شیئر کر رہا ہوں کہ بھائی نیور جج دے بک فرم اٹس کور اس کے کور سے کتاب کو نہ جج کر لیا جائے محبت کرتے رہوں پرسنیلٹی کلیش پتہ نہیں کیا 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 چیزیں ہوتی ہیں ان کو سب چیزوں کو چھوڑ دو ایسی پرسپشن نہیں بنا لینی چاہیے ایسی ذہن نہیں بنا لینے چاہیے کسی کے متعلق یہ میرے ساتھ خود ہوا میں بڑی عزت کرتا ہوں صورف کی کہ صورف نے مجھے یہ سبق سکھایا اور اس کے بعد سے میں اس کی بہت عزت کرتا ہوں میں نے اس سے معافی بھی مانگی تھی بہرحال آپ نہ کیجئے گا زندگی چھوٹی سی ہے خوبصورت زندگی ہے اس کو خوبصورت بناو اور سب کے لئے اچھا سوچو اچھا گمان رکھو واہ واہ بڑی انٹریسٹنگ سٹوری آپ نے شیئر کی سکی بھائی اب سوال ہم شامل کریں گے آقل خان کا آقل خان پوچھ رہے ہیں کہ اچھا سوال ہم شامل خان پوچھ رہے ہیں آپ کے ٹائم پر جس کو آپ نے بال کیا ہو پلان کرتے ہو اکھا ہوتا ہو سب سے مشکل ترین بیٹس من کون تھا بال کرنے کے لئے جو آپ نے ایکسپیرینس کیا ٹھیک ہے جی انڈیا کے جو بیٹس من تھے میرے زمانے میں وہ سب کے سب مشکل بیٹس من تھے حضر الدین بڑا مشکل تھا بڑا سکلفل تھا رسٹی تھا کہیں پہ بھی کھیل دیتے تھے آف سٹم کے آگین لیکس ٹم پہ لیکس ٹم مالا جناب انسائیڈ آؤٹ بنا کے اس کو کور ایکسٹر کور کی طرف مات دینا آپ کو کافی مشکل ہوتی ہے جب آپ انڈین شلنکن پلیئرز کے خلاف جب کھیلتے ہیں بہرحال چاند نام ننگا ہے ایک نام ننگا تو زیادتی ہے سچن ڈھنڈلکر آزر الدین راہول ڈراوٹ سورف گانگولی اروندہ ڈسیلوہ مہیلا اور سانگا کے خلاف میں کوئی اتنی قرگٹ کھیلانی ہوں مگر امشور کہ یہ بھی بڑے خطرناک سپنر کے خلاف کھیلتے ہیں کھیلتے تھے اور مجھے بھی مصیبت ڈالتے ہیں جو اچھا کھلاڑی آتا ہے وہ آپ کو بہت کچھ سبق بھی سکھاتا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں جب آپ اچھے کے خلاف کھیلتے ہیں تو آپ بھی اچھے ہو جاتے ہیں اور اگر آپ کم سٹینڈر کے کھلاڑیوں کے ساتھ کھیلتے ہیں تو آپ میں اتنا نکھار نہیں آتا اور جتنے بھی جو لیجنز بڑے ہیں وہ جیسے ہیں کہ جب ان کا ٹاکرہ کسی بڑے کھلاڑی کے ساتھ ہوتا ہے تو چاہے آپ ہارو یا جیتو آپ بہت کچھ سیکھتے ہو تو میں نے ان کھلاڑیوں سے بہت کچھ سیکھا جب ان کے خلاف کھیلا اور میں اپنے آپ کو بڑا لکی سمجھتا ہوں کہ جن کے میں نے نام نہیں ہے میں نے ان کو آؤٹ بھی کیا مگر انہوں نے میری دھلائی بھی کی دسیس پار آف گیم پار آف لائف اور آہ نیوہ کیواپ کیپ ٹرائنگ نیوہ ٹرائی تو شائع اور آہ اپنا کانفیڈنس اور بلیف لوسنا کرو اپنی سکیلز کے اوپر کانفیڈنس رکھو اور اپنی سکیلز کو اپنے آپ کو بیک کرو اور کھلتے چلے جاؤ اور دیکھو پھر جس سے آپ کی دھلائی ہوتی آپ اس کو آؤٹ بھی کرو گا کیا ہوں ندیم ریاض ندیم ریاض صاحب پوچھتے ہیں کہ آپ کا کوئی فیوچر میں ایسا پلان ہے کہ آپ کرکٹ اکایڈمی پاکستان میں بنایں تو برکل سکلین بھائی انگلین میں تو ان کیٹریننگ پروگرام چلتے ہیں آج کال امریکہ بھی گئے وے ہیں پاکستان میں بھی اپنی پرسنل کپیشٹی میں کچھ کانٹربیوٹ کرنا چاہتے ہیں پی سویی فی چھو نے خیال کر رہا ہے اس بات کا کہ ایک ایسا ہیرہ جس کو باہر بہت زیادہ ریکارٹ کیا جاتا ہے عزت دی جاتی ہے تو پاکستان ٹرکٹ بورڈ پتہ نہیں کس دن کا انتظار کر رہا ہے جی سکی بھائی بتائیں کہ کیا ارادہ ہے آپ کا ٹرکٹ اکیڈمی کی حوالے سے پاکستان میں کوشش کر رہا ہوں ابھی تک کوئی جگہ ملنی پائی میں اس وقت پنڈی بحریہ میں ہوں اور کوشش کر رہا ہوں کہ میں کوئی اکیڈمی بناوں اگر نہ بنا پایا تو مختلف اکیڈمیز اگر ہیں تو ان کو وزٹ کروں سکولز کو وزٹ کروں پاکستان میں میری اکیڈمی اپنی انگلینڈ میں ہے بہرحال پچھلے تین ساڑھے تین سالوں سے میں پاکستان میں مو ہو چکا ہوں تو میں کوشش کروں گا کہ میں یہاں پہ اکیڈمی بناوں انگلینڈ میں میں جب جاتا ہوں تو میرے بچے وہاں پہ ہوتے میں ان کے ساتھ کام کرتا رہتا ہوں مگر انشاءاللہ ریاض بھائی بیٹے اگر چھوٹے ہیں مجھ سے بہت زیادہ تو میری کوشش ہوگی کہ میں بناوں ضرور اور پاکستان کو صرف کروں گا جو کہتے ہیں کہ ہر سپن بولر میں کونسی ایسی ایک والیٹی ہے جو ہونی چاہیے ویریشن آم نائن لینگ کیا ہو سکتا ہے یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں سکی بھائی آپ کچھ گائیڈ کریں کہ وہ کیا والیٹی ہے سپن میں والیٹی کیا ہونی چاہیے بہت ساری چیزیں میں نہیں بتانا چاہوں گا میں صرف ایک بات کہوں گا جتنے بھی سپنر سے آپ کو کنفیوز نہ کرنا سپنر کا مطلب ہے گیند کو سپن کرنا اور اس میں دو چیزیں ایک ہے سپن ایک ہے ٹرن ٹرن کرنا جو سپنر ہے وہ گیند کو ٹرن بھی کریں سپن کریں مگر گیند ٹرن ہو یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے گیند سپن کرو مگر سپن کے ساتھ وہ ٹرن بھی ہو اگر سپن کے ساتھ ٹرن نہیں ہو رہا تو آپ کو کچھ فائدہ نہیں ملنے والا جو گیند ٹرو کی جاتی ہے وہ بھی گیند سپن ہو رہا ہوتا ہے بیک سپن ہو رہا ہوتا ہے گیند ہاں سے نکلتا ہے گیند سپن ہوتا ہے ٹرن ہو گیند یعنی آپ صحیح ڈائریکشن میں گیند کو گھماؤ گے تب آپ کو ٹرن ملے گا تو آپ دنیا کے سب سے زیادہ سپن کرنے والے اور ٹرن کرنے والے بولر بنجو دوسری چیز ایک جگہ پہ کنسسٹنٹ لینڈ کرنے والے بنجو سمپل کر دو باقی ساری چیزیں اس کے ساتھ جڑتی چلی جائیں گی آپ کو آتی چلی جائیں گی اپنے آپ کو کنفیوز نہ کرو پہلے یہ بنا لو نمبر ایک گیند کو سپن کرنا ہے اور گیند کو سپن صحیح ڈائریکشن میں کرنا ہے تاکہ ٹرن مل سکے ہم اس کو انگلیش میں کہتے ہیں شیپ آف دو بو اگر آف سپن اور ہو تو گیند کی شیپ یہ ہونی چاہیے اگر میں یہاں پہ ہوں بیٹمن وہاں پہ ہے گیند میرے ہاتھ میں ہے تو جو سیم ہے اس کی پوزیشن اس کی جا سیم کا جو رخ ہے وہ فائن لگ کی طرف ہو پام کا رخ تھرڈ من کی طرف ہو اور گیند کو ایسے گھماؤ گے جب تو گیند کی جو شیپ ہے وہ ایسے گھومے گا گیند اپ رائٹ ایسے تو آپ نے اس کو زیادہ سے زیادہ گھمانا ہے جب آپ گیند کو اس طرح گھوماؤ گے سپن کرو گے تو اس طرح صحیح گھومنے سے آپ کو ٹرن ملے گا اور آٹومیٹکلی دو چیزیں اور مل جائیں گی کیونکہ آپ نے صحیح شیپ کے ساتھ گیند کو گھومائے تو آپ کو ڈپ ملے گا اور ڈریفٹ بھی ملے گا تو سپن آپ نے کیا یعنی صحیح ڈائریکشن میں گیند کو ٹرن کیا تو آپ کو ڈپ اور ڈریفٹ ملے گی پھر ٹرن اور باؤنس ملے گا یہ بھی دو چیزیں ملے گی وکٹ ملے گا نام ملے گا پیسہ ملے گا تو آپ صحیح گیند کو گھومانا سیکھ لو تاکہ گیند ٹرن ہو گیند کی شیپ صحیح ہو ڈپ ڈریفٹ ٹرن باؤنس وکٹ منی فیم سب کچھ ملے گا تو یہ سمپل فیلوسفی ہے اس کے اوپر آپ کام کریں باقی ساری چیزیں اس کے ساتھ جڑیں گی وقت کے ساتھ جڑیں گی اور انشاءاللہ موقع ملا تو اگلے پروگرامز میں بھی ہم ان کو اور تھوڑا ڈیٹیل میں بات کرتے چلے جائیں گے کچھ سوالات بہت انٹرسٹنگ ہوتے ہیں سکلین بھائی ساری انٹرسٹنگ ہیں لیکن کچھ زیادہ انٹرسٹنگ ہوتے ہیں اور ایسا ہی ایک سوال بلال تارک نے پوچھا ہے کہ آپ کی کیا سب سے زیادہ فیورٹ میموری ہے انزی بھائی کے ساتھ انزی بھائی بہت ہی کمال کے کریکٹر ہیں اور آپ کی بڑی قربت بھی رہی ہے آپ نے اپنی بہت زیادہ کرکٹ ان کے ساتھ کھیلی دوستی بھی رہی اور ابھی بھی وہ ایک اہم عوضہ ہے ان کے پاس ٹیلنٹ سکاؤٹ کر رہے ہیں آپ بھی اس طرح کئی کام کرتے ہیں کسی اور سکیل پہ کسی اور طریقے سے کچھ شیئر کیجئے ہمارے ویورز کے ساتھ انزی بھائی کے ساتھ کوئی ایسا انسیڈنٹ میں نے جب پاکستان جوائن کیا تو بہت سارے کھلاڑی ایسے تھے جن کے ساتھ جاتے ہی میرا مزاج مل گیا اور ہلپ ملنی شروعی ان میں سے ایک انزی بھائی تھے اور بڑا خیال رکھا نہ صرف کرکٹنگ سکلز یا ایبیلیٹیز ان سے سیکھنے کو ملی کرکٹنگ نالیج ان سے سیکھنے کو ملی بلکہ لائف اور لائف سٹائل جو ہے وہ بھی سیکھنے کو کافی کچھ ملا بڑا گائیڈ کی انہوں نے بہت ہی پیارے بھائی ہیں میرا اور ان کا بڑا اچھا تعلق ہے اچھا سینس آف یومر بھی ہے اس لولی پرسن اللہ ان کی زندگی میں برکت دیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑے اچھے انداز سے ایز ای چیف سیلیکٹر اپنے کام کو نبھارے اللہ ان سے بہت کام لے اور اللہ ان کو بہت ترقی دیں وہی دھشام ایک ایسا سوال پوچھ رہے ہیں جو کئی لوگ سوچتے ہیں کہ آپ سے ملیں گے تو پوچھیں گے شاکی بھائی یہ کیسے ہے کہ آپ جو دوسرا ہے وہ بڑے آرام سے کر لیتے ہیں بغیر چک کیے ہوئے آپ کے ٹائم پر بھی اس کے بعد بھی جس نے بھی کوشش کی ہے تو ان لیگل بالنگ ایکشن ہو گیا کوئی اور مسئلہ ہو گیا سیکرٹ سارا تو شاید آپ نہیں بتا سکتے لیکن کچھ اس کا جو ہے چیدہ چیدہ کوئی اس کے بارے میں ہند دے دیں دوسرا آپ لیگل طریقے سے کر سکتے ہیں میں نے بہت دفعہ کھا گریپ صحیح ہونی چاہیے ٹیکنک صحیح ہونی چاہیے آپ کو صحیح ٹیکنک کا پتہ ہو صحیح مسلز ڈیویلپ کیے ہو اور صحیح پروسیس سے آپ نے یعنی اس کا پروسیجر جو ہے وہ اس کے ساتھ آپ نے سیکھا ہو کو ایک رات کے اندر ہی سارا کچھ پتہ چل جائے گا ہو سکتا ہے آپ کو گریپ کا پتہ چل جائے مگر اس کو ڈیویلپ کرتے کرتے ٹائم لگے گا صحیح گریپ صحیح ٹیکنک صحیح مسل کو ڈیویلپ کریں گے ایک پروسیجر ہے اس کو فالو کریں گے جتنی جلدی عمر میں آپ اس کو سیکھیں گے آپ کے مسل صحیح بنیں گے آپ کی ٹیکنک صحیح بنیں گی تو میں سمجھتا ہوں آپ لیگل طریقے سے دوسرا کر سکتے ہیں مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جب ہماری ٹیم اس کو کمپائل کرتی آپ کا questions کو apologies to everybody جن کے سوالات نہیں ہم شامل کر سکے actually ہوتا ہی ہے کہ لوڈ بہت زیادہ ہوتا ہے questions کا we'll make sure کے منت میں ایک پروگرام یا ادھا پروگرام بیچ میں کوئی کوئی question ہم بیچ میں شامل کرتے رہیں once again apologies جن کے سوال اس مرتبہ نہیں شامل ہوئے make sure کہ آپ ہمارے پروگرام اسی طرح دیکھتے رہیں you never know کہ کب کس وقت ہم آپ کا سوال پروگرام میں شامل کریں as i requested all of you at the start of the show کہ آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے subscribe کرنا ہے سکین مشتاک show کے اس youtube channel کو سب دوستوں کو بتانا ہے اور جہاں بھی رہنا ہے اپنا خیال لگتے ہوئے کوشش کرنی ہے کہ جو سامنے ہیں دوست آپ کے مسکراد ہیں کسی بھانے that's a great way of doing a charity جس میں پینی بھی نہیں لگتا اور سواب ملتا رہتا ہے خوش رہی ہے بہت شکریہ باسیت اور views بہت شکریہ آپ نے اپنے سوالات سے ہمیں اگاہ کیا سوالات بھیجتے چلے جائیں اور میں آپ کی خدمت میں حاضر رہوں گا اپنا خیال لکھیں دوستوں کا رشتہ داروں کا محلے والوں کا ہر کسی کا خیال لکھیں گزارش آپ سب سے یہ ہے please محبت کا پیغام امن کا پیغام سلامتی کا پیغام پوری دنیا میں پھیلائیں آپ کے جہاں پہ بھی دوست ہیں ان سب کو کہیں دار سے رہیں محبت سے رہیں ایک دوسرے کا خیال رکھیں دکھ درد کسی کو نہ دیں کسی کو پرابلم کسی کے لئے پرابلم نہ کریئٹ کریں ریگارڈلیس کون کس ملک سے ہے کس کلر کا ہے کونسی لینگویج بولتا ہے کونسی ریلیجن اور فیت کا ہے یہ پیغام آپ سب کسی کو دیں دلوں کو جوڑیں باقی انشاءاللہ اللہ رب العزت جو ہے وہ ہماری زندگی جو ہے ہمیں جو چاہئے اس میں بولز ہیں تارگٹس ہیں اللہ رب العزت مجھے امید ہے اچھائی سے ہمارے ساتھ اگر ہم اچھائی کریں گے اچھائی پھیلائیں گے تو ہمارے ساتھ اچھے معاملے ہوں گے بہت شکریہ اپنا خیال رکھے گا تب تک کے لئے اجازت نیکس پروگرام میں اپنے سوالات سے آگاہ کریں ہمارے فیس بک پیج کو لائک کیجئے اور یوٹیوب چینل کو سکلین مشتاک شو کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں بہت شکریہ سکلین مشتاک ہیٹس is a purely family oriented residential apartment project located in barrier town phase 8 rahulpindi islamabad سکلین مشتاک ہیٹس present 1, 2 & 3 bedrooms, luxury apartments on 3.5 years easy installment plan for more details visit our website www.saklanmushtaکheights.com دوسرا چیمپنن سے updates لینے کے لئے کیا کرنا ہے آپ کو آپ کو سبسکرائب کرنا ہے ہمارا یوٹیوب چینل اگر نہیں کریں گے تو دوستی کیسے پکی ہوگی لڑائی ہو جائے گی کیجے سبسکرائب سکلین مشتاک شو کے یوٹیوب چینل کو براؤٹیو یو بائی سکلین مشتاک خائٹس